موسیقی اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہی العالمین سیدنا ونبینا بالقاسم محمد والعالی الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم عیمت المعصومین الكحف الحسین وغیوس المسترر المستقین ملجع الحاربین وعصمت المعتسمین ارواؤنا وارواہ العالمین لطراؤ بمقدمہ فداح اجل اللہ تعالی فرجہ شریف واللانت دائمت الباقیت والعادائهم اجمعین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرین عزیز سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گفتگو تھی عدب الہی کے تعلق سے اور بات تھی نماز کے وقت دل کی حاضری کی اور یہی نماز کی میراج ہے کہ ہم نماز وقت وقت خدا بند عالم کو حاضر و ناظر جانے اور اپنے پورے وجود کے ساتھ پورے جسم و جسمانیات کے ساتھ فکر و خیال و ذہن کے ساتھ پوری طرح خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ حاضری ان شرائط کے ساتھ نفس امارہ کی موجودگی میں شیطان کی موجودگی میں احسان نہیں ہے لہذا یہ بات عرض کی گئی ہے کہ ہم نماز پوتے سے پہلے خدا بند عالم کی بارگاہ میں نہایت خلوص کے ساتھ نہایت عدب کے ساتھ اور پوری سنجیدگی کے ساتھ شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگیں اور اسی کے ساتھ ساتھ امام اصر علیہ السلام سے فریاد کریں درخواست کریں ان کو ان کی عبا اجداد کا واسطہ دیں کہ ان کی انائٹی ہمارے شامل حال ہوں تاکہ ہم یہ عبادت ان شرائط کے ساتھ ادا کر سکیں جو خدا نے مہین کی ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم خدا کی بارگاہ میں قربت کا درجہ حاصل کر سکیں اور واقعا قربت الہی کے لئے نماز پہت سکیں پرادر اندرسیس نماز پڑھنے کے طریقے ہیں میں آج آپ کے سامنے امام جعب صادق علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور دعا کروں گا کہ اللہ مجھے توفیق دے حفظات کے صدقے میں کہ یہ حدیث کی الفاظ اس طرح سے پہنچ سکیں جس طرح سے امام چاہتے ہیں اور یہ حدیث کی الفاظ ہماری نماز میں ایک خاص قیفیت ایجاد کریں اور ہمارے ذا قید آخرت بن سکیں کیونکہ جب تک خدا کی انائیتیں امام کی توجہات نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم یہ کلمات دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے کیونکہ تاثیر انہی سے مخصوص ہے روایت پہ غور کریں اور دیکھیں ہماری نمازیں کس طرح کی ہوتی ہیں جناب شیخ خر عاملی الرحمت الرزوان نے اپنے کتاب بسال الشیعہ میں کتاب السلات میں عبواب و عفال السلات میں باب و قیفیت اہا میں ایک حدیث کئی حدیثیں نقل کی ہیں ان کی اس کی پہلی حدیث ہے جو آپ خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں اور دیکھیں کہ ہماری نماز کئی سرح کی نہ ہو روایت ہے حماد بن عیسیٰ کی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت امام جاہب ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم قدمی اقدس میں موجود تھا امام نے مجھ سے فرمایا یا حماد تم اچھی طرح سے نماز پڑھنا جانتے ہو تمہیں نماز اچھی طرح سے آتی ہے تو میں نے عرض کی ہے جی ہے مولا سیدی مولا آقا مجھے نماز آتی ہے کیونکہ میں اس کتاب سے پوری طرح واقع ہوں جو حرائز نے نماز کے بارے میں لکھی ہے یہ امام کے صاحب بھی تھے جو ان میں نماز کے بارے میں کتاب لکھی تھی یعنی میں نے کتاب ان کی پڑھ لی ہے جیسے کوئی آج آدمی یہ کہے کہ آپ کو نماز پڑھنا آتی ہے کہ جی ہے مجھے تغزی المسائل سے نماز کے سارے مسئلے معلوم ہیں اور نماز کے سارے مسائل پر میری نظر ہے میں پوری تغزی سے واقع ہوں کوئی مسئلہ میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے اسی طرح سے حمال بنیسان امام خدنس کی مولا مجھے وہ کتاب یاد ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے جیسے مجھے نماز اچھی طرح سے پڑھنا آتی ہے مولا فیدو کوئی ایسا نہیں ہے اچھا کھڑ ہو کے نماز پڑھو یہ قیفیت ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے آپ فرض کرے ہیں امام زبانی السلام موجود اور ہم سے کہیں میاں نماز پڑھو تو کیا ہوگا تو حمال بنیس سے کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی امام کے سامنے اور قبلہ روک کھڑا ہوا نماز شروع کی طاقت نماز پڑھی رکو کیا سجدہ کیا امام مجھے نماز پہتے وقت دیکھتے رہے جب میری نماز تامویت امان فرمایا یا حمال تو نماز اچھی طرح سے پڑھنا نہیں جانتے اس کے لئے امام نے کیا جونا یہ بات کتنی بری ہے یہ بات اچھی نہیں ہے کہ انسان کی عمر ساٹھ برس کی اور ستر برس کی ہو جائے اور کوئی ایک نماز پوری شرعات کے ساتھ نہ پڑھ سکتا ہوں ہم مہد بن عیسیٰ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے امام کے صحابی میں تھے حدیثیں جانتے تھے روایتوں سے واقف تھے کہ انہوں نے کہا ہم مہد یہ بات کتنی بری ہے کہ آدمی ساٹھ برس کا ہو جائے ستہ برس کا ہو جائے اور ایک نماز اپنے شرعات کے ساتھ نہ پہ سکتا ہوں ہم مات کہتے ہیں یہ جملہ سن کے میرے دل میں جو زلت کا احساس ہوا اس کو بیان نہیں کر سکتا یعنی میں امام کے سامنے دو رکعت نماز بھی قائدے سے نہیں پہ سکتا ہوں میری حیثیت کیا ہے دیکھئے کیسا کام کیوں ہم اور آپ ہوتے گئے ہیں مولا کیا بتایا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس کو یہ باقی نہیں کہ جعلتو فداک مولا میں پہ قربان فعلمنی السلات مولا مجھے نماز سکھا دیجئے یعنی میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ الگ اس سے مطلب نہیں ہے مولا مجھے نماز سکھا دیجئے نماز کیسی ہوتی ہے کہتے ہیں دونوں پیروں کو سمیٹا ان دونوں پیروں کے درمیان تین انگلی یا ایک بالی سے زیادہ کا فاصلہ نہیں تھا اور پیر کی انگلیاں بھی پورے قبلے کی طرف تھی ہم اگر کبھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں تو اگر نماز یہاں پڑھ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہمارے پیر کی انگلیاں یوں سیدھی ہوں ہم یوں ٹھڑی کر لیتے ہیں سیدھے کرنے کی وجہ ہے ہماری پیر کی انگلیاں قبلے سے محارف ہو جاتی ہیں امام نے کہا کہ نہیں امام کے پیروں کی ساری انگلیاں جمع ہوئی تھی اور ایک ایک انگلی قبلہ رکھ تھی اور خشوق عالم یہ تھا جب کھڑے ہوئے تو بدن میں کوئی حرکت نہیں تھی بلکہ ساکت کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ اکبر ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک لائے کہ اللہ اکبر اور اس کے بعد ترتیل کے ساتھ دھیرے دھیرے قائدے سے ایک ایک لفظ کو معنی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے سورہ الحمد کی تلاوت کی اس کے بعد سورہ قل ہو اللہ پڑھا قل ہو اللہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چند لمحوں کے لیے کھڑے ہوئے جیسے ایک ساتھ لیتے ہو اس کے بعد پھر کہا اللہ اکبر اسی قیام کی حالت میں رکو میں تشریف لے گئے اور رکو میں جب تشریف لے گئے تو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں کو پھیل آیا گھٹنے پر رکھا گھٹنے کو پیشے کی طرف کیا پیٹ کو آگے کی طرف کیا گردن کو اور آگے جھکایا سر کو ایسا جھکایا کہ آنکھیں دونوں پیروں کے درمیانوں کہتے ہیں اس فتح امام کی پشت مبارک ایسی تھی اگر اس پر پانے کے قطرہ ڈال دیا جاتا تو قطرہ پانے کا ادھر ادھر نہ جاتا وہی ٹھہرا رہی تھا رکو میں امام کی پشت مبارک بلکل سیدھی تھی ہاتھ کہا پتے گھٹنوں پتے اور انگلیاں پھیلی ہوئی تھی جس وقت امام تکبیر کیلئے کھڑے ہوئے تھے انگلیاں سمٹی ہوئی تھی جب رکو میں گئے تو انگلیاں پھیل گئی تھی ہٹنے با پوری انگلیاں تھی ہٹنے کو پیچھے کی طرف حرکت دی پیٹ کو آگے کی طرف بڑھایا گردن کو کھیچا نگاہیں پیروں کی طرف تھی اور اس کے بعد امام نے اسی حالت میں قیام فرمایا سبحانا ربی العظیم اس کے بعد امام کھڑے ہو گئے فرمایا سمع اللہ لمن حمد تھوڑی دیر صبر کیا اور جس فتح آپ یہ تکبیر کہہ رہے تھے آپ کا پورا ہاتھ چہرے کی طرف اللہ اکبر اور جب جھکنے لگے تو پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھا پھر گھٹنوں کو زمین پر رکھا اہلِ بیت جب رکو سے سجدے میں جاتے تھے تو پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے تھے پھر گھٹنوں کو زمین پر رکھتے تھے ہمیں اہلِ بیت کی نماز مرنا ہے اس کے بعد جب وہاں پہلے گئے تو پیشانی رکھی پیشانی خاک پر رکھی دونوں ہتیلیاں اس طرح سے رکھی کہ دونوں ہتیلیاں کان کے سامنے تھی اور انگلیاں بالکل سمٹی ہوئی تھی اور ساری انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف تھا ہاتھ کی ہتیلی کان کے سامنے تھی اور سارے انگلیاں شمٹی ہوئی تھی اور سارے انگلیاں کا رخ قبلے کی طرف تھا ایسی ایسی نہیں تھی عدب کے ساتھ پوری انگلیاں قبلے کی طرف تھی اور اسی حالت میں نے فرمہ قبلے کیا تھا پیشانی دونوں ہتیلی پیر کے دونوں گھٹنے اور دونوں اگھٹھے اور اسی کے ساتھ ناک بھی زمین پہ تھی یہ شاید اس لئے ہو یہ مستواجب نہیں ہے ناک کا زمین پر رکھنا لیکن مستحب ہے تاکہ انسانے کے پروردگار میں نے تیری اس بارگاہ میں ناک رگاڑ رہا ہوں جتنا کہہ روایت میں تک جب انسان سجدے کے عالت میں اپنی ناک زمین پر رکھتا ہے تو شیطان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ پروردگار میں تیرے بندے کو گمراہ نہیں کر سکا میں اس ایک سجدے کی بینہ پر جہنت نے نکال لیا گیا اور میرا یہ و تیرا یہ بندہ کس خضوع کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے اس کے بعد امام نے تین مرتبہ فرمایا سبحانا ربی العالا وبحمد سبحانا ربی العالا وبحمد سبحانا ربی العالا وبحمد اس کے بعد امام نے سر اٹھایا اور یہ بات بھی دیں گے امام تک ہے تو یہ دونوں ہاتھ زمین سے اٹھے ہوئے تھے سجدے کے حالت میں یہ ہاتھ اس طرح سے زمین پر نہیں تھے دونوں ہاتھ کان کی طرف تھے انگلیاں قبل ایک طرف تھیں اور دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور بدن کے افسر تھے اس میں زیادہ گرامی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم جب جماعت کی نماز پر نہیں ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہاتھوں کو یہ رکھتے دونوں ہاتھیں کونیوں کو یہ پھیلا دیتے ہیں تو ہمارے جاغل باغل کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں جو امام نے فرمایا ہے اگر یہ دونوں ہاتھوں کی ہمارے ہاتھ لیاں کان کے پاس ہو اور انگلیوں کے سارا رخ ہمارا قابے کی طرف ہو تو ہمارے یہ ہاتھ بدن سے چپکے رہیں گے یہ ہاتھ لیاں اُدھے پھائے لیں گی جب ہمارے ہاتھ کے انگلیاں ایڈھر ہوں گی کہ جب نماز پڑھ رہے تو دوسروں کو بھی خیال لگ کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہاری کونی دوسروں سے لگ جائے امام نے کلائی زمین پر نہیں رکھی گھٹنے زمین پر رکھے صرف گھٹنے زمین پر تھے پنڈلیاں زمین پر نہیں تھیں زمین پر کیا چیز تھی پیشہ نہیں ناک کا یہ حصہ دونوں ہتھ لیاں دونوں گھٹنے اوپر کے دونوں اگھٹھے اور دونوں گھٹھے بالکل یہ زمین پر تھے اسفت امام نے فرمایا سبحانا ربی العالا وبحمده سبحانا ربی العالا وبحمده سبحانا ربی العالا وبحمده پھر امام سجدے سے سر اٹھا ہے امام اسلام نے بیٹھے اور اس طرح سے بیٹھے کہ آپ کا بایاں حصہ زمین پر تھا اور آپ کے بائے پیر کے اندرونی حصے پر داہنے پیر کو رکھا اور اس طرح سے سلوے بیٹھے اور پھر فرمایا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي اور اس طرح سے دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد جاں نماز پڑھ کہا حمد حاق ازہ سلے ایسے نماز پڑھا کرو نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھوں سے نہ کھیلو اپنی ڈاڑی سے نہ کھیلو دہنے بائے نہ دیکھو اس طرح سے نماز پڑھو امام اس طرح کی نماز ہم سے چاہتے ہیں یہ مردوں کی نماز ہے عورتوں کی نماز کے لئے ہمارے کیوں علماء نے دیکھیں کتنا خیال لکھا ہے یہ سب تعلیمات ہیں جب کوئی عورت نماز پڑھنے کھڑھ رہی تو کس کی بارگاہ میں ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتا اکیلے ہوتی ہے دیکھیں کہ عورت اگر اکیلے نماز پڑھ رہی ہے تو کیا اس کے سر کے بال کھلے رہنا چاہیے اس کے ہاتھ کھلے رہنا چاہیے نہیں اگر نماز اکیلے میں پڑھ رہی ہے تو سر کے پورے بال چھپے ہو گردن چھپی ہو ہاتھ کلائی تک چھپا ہو پیر چھپا ہو ایزہ نے گرامی جو خدا اپنی کنیز کو ایک عورت کو اپنی بارگاہ میں کھلے سر نہیں دیکھنا چاہتا بہیا نہیں دیکھنا چاہتا تو کیا خدا وہ گوارہ کرے گا اس کی کنیز اور اس کی مخلوق دوسروں کے مجمع میں کھلے سر جائے یہ نماز ادب ہے نماز تعلیم ہے عورتوں کے لئے مستحب ہے کہ جب قیام کی حالت میں ہو تو ان کے ہاتھ ان کے سینے پر ہو مردوں کے لئے مستحب ہے کہ ہاتھ کھلے ہو ران پر ہو عورت کے لئے مستحب ہے کہ نماز پڑھے تو اس کے ہاتھ سینے پر ہو اور جب رکوع کے بعد تشہوت کے لئے بیٹھے یا دو سجدوں کی جرمیان بیٹھے تو مردوں کے لئے مستحب ہے کہ ان کے دونوں تشہوت میں ان کے دونوں زانوں کھلے ہو عورتوں کے لئے مستحب ہے کہ وہ دونوں زانوں کو اٹھا کر کے اپنے پیٹ سے لگا کر کے بیٹھے تاکہ ادب محفوظ رہے ادب محفوظ رہے خدا نہیں چاہتا اس کی کنیس کی چیزیں اس کی نماز میں ظاہر ہوں خدا بندی عالم نے عورتوں کے لئے بلندہ واض میں نماز نہیں رکھی ہے واجب نہیں ہے اگر اکیلے پڑھنا جائیں تو پڑھ سکتی ہیں لیکن دوسروں کے سامنے عورتوں کو بلندہ واض سے نماز پڑھنا واجب قرار نہیں دیا گیا ہے کیوں خدا نہیں چاہتا عورتوں کی حواظیں دوسروں کے کانوں میں پہنچے حرام نہیں ہے دوسروں سے بات کرنا لیکن اتنی ہی بات کریں جتنی ضرورت ہے خدا بندی عالم نے پیغمبر کی ازواج سے فرمایا دیکھو جو لوگ تم سے بات کرنے آتے ہیں تو ایک دروازے کی پیچھے سے بات کرو اور کبھی بھی اپنے گفتگو میں نر لہجہ اختیار نہ کرو ورنہ لوگوں کے دلوں میں عجب خیالات پیدا ہوں گے آج کے زمانے میں یہ عدب کہاں رہا یہ حیاء کہاں رہی خدا کہتا ہے میری وارگاہ میں میری کنیز آئے تو میں نہیں چاہتا بلند آواز سے بات کریں آج تو ماشاءاللہ کہ اتنی بات کرو جتنی ضرورت ہے غیر سے بات کرنا حرام نہیں ہے تیکھو اتنی ہی بر اکتفا کرو جتنے سے تمہارا کام ہو جاتا ہے اور اس بات کرنے میں نر لہجہ اختیار مت کرو آواز کیسا نہ پیش کرو کہ لوگوں کو دوسرے دیر تک بات کرنے میں لطھ پائے یہ بات میں ضمنان ارز کر رہا ہوں کہ عورت و مرد ایک دوسرے کی آواز سن سکتی ہیں آواز سننا حرام نہیں ہے لیکن اگر نامحرم کی آواز ہے اور اس آواز کے سننے میں دوں میں کسی کو ذرا سا بھی لطفہ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے آواز آرہی ادھر سے دو جملے میں بات ہو سکتی ہے سلام علیکم علیکم سلام اب بڑھا رہے کیسے آپ بال بچے کیسے ہیں فلاں کیسے ہیں اگر ہم اس گفتگو کو طول اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں اس الفاظ میں لطس مل رہا ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دی ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دی ہے آپ دیکھیں اسی سلسلے میں نماز کے بارے میں اور بھی بہت سے باتیں ہیں اور بھی بہت سے حکام ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں اور کہا کہ دیکھو جب کھڑے ہو تو آدھا بتایا ہے کہ نماز میں تمہاری چیزیں کہا ہونا چاہیئے قیام کی حالت میں تمہارے ہاتھ انگلیاں سمٹی ہوئی ران پر ہونا چاہیئے رکو کی حالت میں تمہاری نگاہیں قیام کی حالت میں تمہارا ہاتھ ران پر ہونا چاہیئے قیام کی حالت میں سیدھے ہو گردہ جکی ہو نگاہ صرف سجدگاہ پر ہو یعنی نگاہ بھی کنٹرول میں ہو ہاتھ بھی کنٹرول میں ہو ذہن بھی کنٹرول میں ہو قلب بھی کنٹرول میں ہو جب رکو میں جاؤ تو ہاتھ تمہارے گھٹنوں پر ہو نگاہیں دونوں پیروں کے درمیان ہو پھر کھڑے ہو تو ہاتھ پھر ران پر آئے تقبیر کہو تو ہاتھ کان تک جائے نگاہ سجدگاہ پر آئے جب سجدے میں جاؤ تو ہاتھ کان کے سامنے رہے گھٹنے زمین پر آئے آنگوٹھے زمین پر آئے اور نگاہیں ناک پر آئے یہ وہ منظور جہاں انسان سب کوئی بھول جاتا ہے کہ اس لئے سجدے میں جاؤ اب تمہیں کچھ نظر نہیں آرہا جب کھڑے تھے تو سامنے کچھ نظر آرہا جب کچھ نظر نہیں آرہا تو دل کے گائرے ہیں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ جب تشہود کے لئے بیٹھو تو سیدھے بیٹھو ہاتھ تمہارے زانوں پر ہے اور نگاہیں تمہارے گوت میں رہے ہیں خدا نے آداب سکھا ہے طریقے سکھا ہے اگر ہم ان طریقوں کے ساتھ نماز پڑھیں اور خدا سے مدد مانگتے رہیں تو ہماری نماز ہماری گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنے گی مغفرت گناہ کا ذریعہ بنے گی ہمارے اخلاق ستھ رہیں گے ہم گناہوں سے فہشا سے منکر سے دور رہیں گے اور خدا کی بارگاہ میں ایک اچھے بندے بن کر کے ظاہر ہوں گے بلزادہ تولی دینا چاہتا باتیں اور بھی ہیں ذکر رکو ذکر سجدہ ان سب میں چیزیں ہیں میں پھر از کر رہا ہوں ان سے کچھ آپ توجہ دیں کچھ اقری طرف سے آگے پڑھیں کتابیں پڑھیں علماء سے جا کے ملیں ان سے رابطہ قائم کریں کبھی کبھی کسی عالم دین کے پاس صرف اس سخارے کے لیے مسئلے کے لیے مشورے کے لیے نہ جائیں کبھی کبھی جائیں کسی عالم دین کے پاس واللہ نے مجھے نماز سکھا دے اور میری گزارش تمام لوگوں سے یہ ہے کہ نماز صحیح پڑھیں قرآت صحیح ہو جیسے امام نے حماد سے فرمایا کتنی بری بات آدمی ساڑھ سکتا ہے برس کا ہو جائے اور اس کو صحیح نماز نہ پڑھنے آتی ہو تو کیا ہمارے لیے مناسب میں ہم ساڑھ سکتر برس کا جائے اور ہمیں صحیح قرآت نہ آتی ہو صحیح جور سے مہہم نہ پڑھ سکتے ہو صحیح جور سے قلح اللہ نہ پڑھ سکتے ہو تو کیا یہ مناسب نہیں کہ ہم اپنی عمر کسی غلط نماز میں گزار دیں یا بہتر یہ ہے کہ ہم کسی اچھے عالم دین کے پاس جا کر کے اپنی قرآت درست کرا لیں دو رکعت نماز کے سامنے پڑھیں تاکہ وہ ہماری نماز کی اصلاح کرے اور ہم بقیہ نمازیں اچھی طرح یہ جملہ نہ کہیں اب کیا کہ اب تو جو کچھ ہو گیا نہیں جو کچھ ہو چکا ہو چکا جو بچ گیا ہے اس کو تو سمال کے رکھ لیں جو عمر گزر گئی وہ گزر گئی جو بچ گئی اس کو تسامال کے رکھ لیں جو نمازیں گزر گئیں گزر گئیں جو بچ گئی ان کو تو قائدے سے پڑھ لیں ہو سکتا ہی تھی بچی عمر میں دو رکعت نماز ایسی توجہ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت مل جائے جو ماری ساری گناہوں کی مغفرات کا سبب بن جائے امید ہے کہ ہم اس مسئلے میں آگے بڑھیں گے اور ایک اچھے نمازی بننے کی کوشش کریں گے میری پھر گزارش ہے کہ نماز کے بعد میں یہ بات ترس کر رہا ہوں کہ پرغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعاوں کی قبولیت کے عقاد میں ایک اچھا وقت اس وقت ہے جب نماز تمام ہوتی ہے جب بندہ مومن کی نماز تمام ہوتی ہے تو دعاوں کی قبولیت کی دروازے کھل جاتے ہیں جب ہم نماز تمام کریں اور دعاوں کی قبولیت کی دروازے کھل گئے ہوں تو میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے امام اس کے ظہور کے لئے دعا کریں ہاتھوں کو بلند کریں خالی جملہ کہا اللہم اجل لیولیک الفرج اجل لیولیک الفرج اجل لیولیک الفرج اور دل کے گہرے دعا کریں پروردگار اس پوری زندگی میں ایک ایسا موقع آئے میں ایک نخواض واجب نماز تیرے ولی اصر کے پیچھے پڑھنے کی سعادت ہم کو نصیب ہو جائے اور ایک نماز تیرے امام کے پیچھے پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے پروردگار زندگی میں ایک موقع دے کہ ولی اصر کے پیچھے نماز پہنسکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیچھے 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 پیچھے